دوسرا مسئلہ پوچھا گیا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے علماء اور احبر ہم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں فیل نظر آ رہے ہیں تو مسلمانوں کو متحد کرنے کے لئے پلیٹ فارم پر لانے کے لئے جو انتشار جو اختلاف پائے جاتا ہے ایک تو وجہ یہ ہے ہمارے رہنماء اور جو ہماری لیڈرشپ ہے اگر ان کے سامنے ابوبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت ہوتی کہ کس طرح سے انہوں نے اس امت کے اختلافات کو ڈیل کیا ہے اور کیسے ان کو حل کیا ہے تو ہو سکتا تھا کہ آج بھی ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں لیکن لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ کسی کے سامنے حق واضح ہونے کے باوجود اگر اس کے کوئی مسلحت کوئی دنیاوی فائدہ اس سے وابستہ ہے تو وہ اپنے دنیاوی فائدوں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میری کرسی خطرے میں آ سکتی ہے لہذا اخلاص کی کمی پائی جاتی ہے ضروری ہے کہ انسان کے اندر حق پر عامل کرنے کے لئے وہ شخص اپنے ذاتی مفادات ذاتی فائدہ نظر انداز کرے امت کا کس میں فائدہ ہے اس کو دیکھیں اور جہاں رہنماوں کا مسئلہ ہے وہیں عوام کا بھی مسئلہ ہے عوام کے اندر اتنی بیداری نہیں ہے شعور نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ کتاب اللہ اور سنتِ رسول یہ دونوں چیزیں ہمیں متحد کر سکتی ہیں ہمیں ایک پلیٹ فارپ پر کٹھائے کر سکتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ مسلمانوں کے لئے کوئی ایسی آئیڈیا شخصیت نہیں ہے کہ سارے لوگ جس پر متفق ہو جائیں کسی ایک گروہ سے آپ کہیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے امام کی بات صحیح ہے دوسرے گروہ سے کہیں تو کہیں گے ہمارے امام کی بات صحیح ہے تیسرے سے کہیں چوتھے سے کہیں سب لوگ اپنے اپنے امام کی بات مانتے ہیں لیکن جو اماموں کے امام ہیں اگر ان کی صیرت کو پڑھا جائے اور آپ کی حدیثوں کو تلاش کیا جائے اور ان کی روشنی میں عوام کے عوام کے سامنے بیداری لائی جائے تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسلمان ایک پلیل فارب پر آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو رہنمائیں ان کو اخلاص کی توفیق قطع فرمائے اور اپنے ذاتی مفادات سے اٹھ کر امت میں جن چیزوں جو امت کے لئے جن چیزوں میں فائدہ ہے جو چیزیں امت کے لئے مفید ہو سکتی ہیں مسلمانوں کے کام آ سکتی ہیں ان کے سلسل میں سوچنے کی توفیق قطع فرمائے وَاَا خُدَا وَاَنَا الْحِمْدِ اللَّهِ عَرَبِ الْعَرَمِينَ